بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بتاؤں گے کہ لیسن اگر آپ کے پاس زیادہ آگیا تو آپ کیسے اسے محفوظ کر سکتے ہیں کافی دنوں تک کے لئے اکثر فرید میں رکھیں یا باہر رکھیں تو لیسن سارا سوک جاتے ہیں اس میں ایسے کیڑے سے جیسے چونٹیاں سے بنی ہوتی ہیں اس طرح باریک باریک سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں جس سے لیسن سارا خراب ہو جاتا ہے اور ضائع بھی ہوتا ہے اور پیسے بھی ظاہر ضائع ہوں گے تو کیوں نہ میں آپ کو ایک سا طریقہ بتاؤں کہ جس سے آپ لیسن کو محفوظ کر سکیں اور کافی عرصے تک آپ کے پاس محفوظ رہے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی میرے پاس ہے آدھا کلو لیسن زیادہ ہے تو آپ زیادہ اس طرح محفوظ کریں گے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گے اور آپ کافی ٹائم تک اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے وینیگر وینیگر کو ایک چھوٹے سی برتن میں ڈال کے الگ رکھ لیں گے اور برش لے لیں یا کوئی کپڑا لے لیں یا کوئی کوٹن کچھ بھی لے کے جس طرح کے کسی چیز پر ہم نے کوئی لگانا ہے نا جس طرح یہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس ٹائپ کا آپ کوئی بھی چیز لے کے اسے آپ اس طرح پورے لیسن کو لگانا ہے یہاں تک لگانا ہے یہ اس کے اوپر سے جو ہے اور پوری اس کے جو پیچھے سے سٹیکس ہی ہے اس کو بھی پورا ٹوٹل آپ نے لگا کے ایک کیک کو بڑے اچھے طریقے سے لگاتے جانے اور کوئی فالتو آپ کو گلہ سڑھا سا کوئی نظر آئے لیسن تو اسے اتارتے جانے اور یہ تمام لیسن کے اس طرح آپ نے ایک ایک کر کے فالتو چھل کے وغیرہ بھی نظر آئے وہ بھی ہٹا دیں اور اس طرح آپ سرکہ لگاتے جاؤ میں نے تمام لیسن کو سرکہ لگا دیا آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈرائے ہونے دیں گے زیادہ ٹائم نہیں بات تھوڑا سا ٹائم میں یہ ڈرائے ہوگا تو یہ بوتل ہے میرے پاس آپ کوئی بھی بوتل لے لیں کھولے مو والی بوتل لے لیں تو بھی چلے گا جس طریقے سے میں اسے محفوظ کروں گے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو یا بڑے جار میں لے کے اوپر سے ڈھکن لگا سکتے ہو آپ کسی طرح بھی اس طرح محفوظ کر سکتے ہو اگر یہ بوتل والے جھنجٹ میں آپ نہیں پڑھنا چاہتے یہ میں نے سینٹر سے اسے ہاف کر لیا ہاف کر کے تو اسے میں نے پانی سے دھویا ہے نا تو اسے میں نے ڈرائے کرنا ہے ڈرائے کس سے کرنا ہے میں نے ٹیشو لیا ہے ٹیشو سے اسے اچھا سا ساف ستھرا کر لیں گے کہیں سے کوئی نمی نہ ہوگی نمی ہوگی تو ظاہر ہے فنگس ہوگی پھر فنگس لگے گا لیسن کو بھی جیسے لیسن کو فنگس کی طرح ایک اور باریک باریک سی چیزیں جسے اسے خراب کرتی ہیں سارا لیسن سکڑ جاتا ہے جل جاتا ہے تو اس لیے میں اسے پانی سے بھی ڈرائے کر رہی ہوں تاکہ سارا ساری بوتل خوشک ہو جے ساف ستھری اور اس کا ڈھکن ہے وہ بھی ظاہر ہے گیلہ ہے آگے سے جو اس کا یہ ڈھکن کے آگے جو جسے بند کرتے ہیں یہ یہاں تک آپ نے ڈرائے کر دینا ہے اور اس میں لیسن ڈال دیا جتنا آسکے ڈال دیں بڑی بوتل لے رہے ہیں تو پھر بڑی بوتل میں ڈال دیں جس طرح آپ کی مردی ہے اگر آپ دوسری بوتل میں ڈالیں گے تو اس میں ہلکا سا ایک سراخ آپ نے ضرور کرنا ہے بوتل کے ڈھکن کے اوپر اگر کاٹنا نہیں ہے کاٹنے سے یہ ہے کہ سائٹ سے تھوڑا بہت گزر ہوگا ہلکا سا زیادہ بھی نہیں میں نے سراخ نہیں کیا بس اوپر سے یہ دونوں حصے آپس میں ملا کے نے ایک دوسرے ایک اوپر چڑھانے ہیں اور تقریباً تین سے چار انچ تک بوتل آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ آگئی اندر اس کے اور یہ اس کے اندر محفوظ ہو گیا یہ یہاں سے لے کے اوپر تک یہ میں نے اندر بوتل کر دی آرام سے نکالیں گے جب آپ کو چاہیے اور استعمال کر لیں گے کبھی تڑکے کے لیے چاہیے ہوتا ہے ویسے پورا لیسن ہم استعمال کر لیتے ہیں تو بچ جاتا ہے تو اس طرح محفوظ کریں گے اور کافی ٹائم آپ اسے چلا سکتے ہیں ضرور آپ نے یہ ٹرائے کرنی ہے ریم ڈی بھی سمجھ لو ریسپی بھی سمجھ لو اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک دینا مت بھولا کریں اگر میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بہلے ضرور پریس کیا کریں نوٹیفکیشن اس سے ہی ملتے ہیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز فالو شیئر لائک ضرور کر دیا کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ